موسیقی ارکان نے اسے منظوری دے دی اس موقع پر وزیر محسوس نے کہا کہ ریاستی حکومت نے میڈیکل ایڈوکیشن میں کام کرنے والے پروفیسروں اسوسیٹ پروفیسروں اور ایسسٹنٹ پروفیسروں کی اس بغدوشی کے حد عمر بڑھا کر پینس سٹھ سار کرنے کا فیصلہ کیا ہے پچیس ستمبر کو آسٹریلیا میں فیڈریشن آف انڈین اسوسیشن آف ایکٹ یعنی فائن ایکٹ کے ذہت امام بدکمہ کی تقریبات کا انخواد عمل میں لے جا رہا ہے جس میں ٹی آر ایس رکون خانون ساز کانسل کے قویتہ مہمان خصوصی کے حیثے سے شرکت کریں گے ایمیل سی کے قویتہ جنہوں نے پولوں کے تہوار بدکمہ کو نہ صرف ملک بلکہ عالمی سطح پر ایک الگ شناختی ہے کو فیڈریشن کی جانب سے سیاسی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے فین ایکٹ صدر ڈاکٹر شانتی ریڈی نے رکون کانسل کے قویتہ کو شرکت کی دعوت دی ہے فین ایکٹی ذہت امام پہلی بار آسٹریلین پارلیمنٹ ہاؤز میں بدکمہ کی تقریب مناخت کی جائے گی جس میں آسٹریلیا کے کئی ارکان پارلیمان بھی شرکت کریں گے تلیگن حکومت کی جانب سے دسیرہ کی تاتلات کا اعلان کر دیا گیا اس سال دسیرہ تہوار کے لیے پندرہ دنوں کی تاتل دی جائے گی تعلیم اداروں کو 26 ستمبر سے 9 اکٹوبر تک چھٹیا رہیں گی 10 اکٹوبر سے دوبارہ تعلیم ادارے کام کرنا شروع کریں گے 5 اکٹوبر کو ریاست بھر میں دسیرہ تہوار منع جائے گا تلیگن پبلک سرویس کمیشن نے مختلف محکوموں میں انجینئرنگ کی 833 ملازیمتوں پر تخرورات کے لیے نوٹفیکشن کر دیا جاری ان ملازیمتوں میں ایسسٹن انجینئر ملازیمتوں پر تخرورات کے لیے 29 ستمبر سے 21 اکٹوبر تک آن لائن درخواستیں کی جائیں گی قبول تلیگن مقرنہ نے منگل کی روز متفق طور پر ایک قراردات منظور کی ہے جس میں مرکز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی نئے عمارت کا نام ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کے نام پر رکھے ریاستی مقرنہ کے دونوں ایوانوں نے تلنگانہ راشن سمیتی حکومت کی طرف سے پیش کردہ قراردات کو منظور کیا ریاستی وزیر بلدن ازمولا سکیٹری آر نے ایوان میں قراردات کی پیش متفردیش کے امیتھی میں مبینہ طور پر غیر خانونی تعمیر کردہ مدرس سے کم منحدیم کر دیا گیا امیتھی زلے مجسٹریٹ راکیش کمار مشرا نے کہا کہ آدالت کے حکامات کے بعد مذکورہ مدرس سے کم منحدیم کر دیا گیا ہے چارہ گاہ کی زمین پر یہ غیر خانونی تعمیر کیا گیا تھا امیتھی زلے انتظامیہ نے امیتھی میں چارہ گاہ کے زمین پر غیر خانونی تعمیر مدرسے کو منحدیم کر دیا گوریگنج علاقے میں تانڈا بانڈا ہائیوے سے متصل گوجہ طولہ گاؤں کے اس مدرسے کو پولیس کے بھاری جمعیت کی موجودگی میں منحدیم کر دیا گیا واجرہ کے سال 2009 سے یہ مدرسہ چلایا جا رہا تھا اور ایک مقدمہ مقام عدالت میں زیر دوران تھا کے علاوہ امیتھی زلے ایڈمنسٹریشن نے مدرسے کے مالک پر دو لاکھ چوبیچ دار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا حریدوارد حرم سنصد میں نفرت انگیز تخریر کیس میں ملزیم جیتندر نارائن تیاگی کو مل گئی زمانت حریدوارد حرم سنصد میں نفرت انگیز تخریر کیس کے ملزیم جیتندر نارائن تیاگی عرف وصیم ریزوی کو زمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ نے باقاعدہ زمانت منظور کر لی ہے اس سے قبل سپریم کورٹ نے دو ستمبر تک ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ خود سپردگی کر دیں پھر وہ باقاعدہ زمانت پر سمات کریں گے تہلی کے وزیرالہ اور ان کے اجریوال نے گجر آدمی مناخدہ انتخابی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی ریاست کی تمام سیٹوں پر مقابلہ کرنے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جا رہی ہے اور عام آدمی پارٹی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ گجرات میں بدنوانی اروج پر ہے اور عام آدمی پارٹی اگر اختتار میں آئی تو اس پر لگام لگائی جائے گی سعودی سپورٹ سادوہدار بائیس کی مشہال اٹھانے والی ریالی ریاست سے روانہ ہو گئی جو ملک بھر کے کئی حصے تک پہنچے گی ویب سائٹ کے مطابق سعودی سپورٹ سادوہدار بائیس کا ایونٹ پہلی مطبع مناخت کیا جا رہا ہے جس کا باقاعدہ آخاز چند ہفتوں کی بعد ہوگا سعودی سپورٹ سادوہدار بائیس کی مشہال اٹھانے والی ریالی کا سفر پہنچیز ہزار کلومیٹر پر محیط ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ملک کے سب سے بڑے ایونٹ میں بیس ہزار سے دائد کلاری لیں گے حصہ منگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں روہنگیہ پناہگزینوں کی وجہ سے سلامتی اور استحکام کو سنگین خدشات لاحق ہیں وزیراعظم شیخ حسینہ نے ان خیالات کا اظہار انڈو پیسیفک آرمیز مینجمنٹ سمینار کی ابتتاہ تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کیا شیخ حسینہ نے کہا کہ روہنگیہ پناہگزینوں کے طویر مدتی قیام میں بنگلہ دیش کے اقتصادی، ماہولیاتی، سیکیروٹی اور سماجی سیاسی استحکام کو شدید نظر کیا ہے انہوں نے کہا کہ روہنگیہ مسلمانوں کو ان کے ملک واپس بھیجنا ہی واحد حل ہے لیکن وہ انہیں مائنمر جانے پر مجبور نہیں کریں گے